عزمائیہ ہو عمل ہے ہمارے محترم آجی عبدالوحار صاحب رانت اللہ علیہ جس مقصد کے لیے اس وظیفے اس عمل کو کیا جائے اس میں انشاء اللہ کامیابی حاصل ہو گیا اکثر ساتھیوں سے کہا کرتے تھے جس کاروبار کے لیے جس مقصد کے لیے اول تو یہ ہے میری زندگی میں دین آوے میں دیندار بن جاؤں میرے گھر والوں میں دین آوے میرے بستی والوں میں دین آوے اور سارے عالم کی مجھے فکر ہو اور ان میں بھی دین آئے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے مسائل اللہ حل کر دے گا وظائف کا منا یہ شرط ہے عبادت کی جس یقین سے پڑا جاوے گا جس یقین سے اس حاصل وہ مقصد حاصل ہوگا تو وظائف جو ہیں اجزاء فرما دیتے اللہ امہ خیرنی و اخترنی اس وظیفے کو جو ایک سو ایک دفعہ پڑھے اول آخر دروش شریف کہتے امام ہو گیارہ گیارہ مرتبہ پھر اس کے بعد جس مقصد کیلئے سے پڑا جاوے گا وہ مقصد حاصل ہوگا شرط ہے یقین کے ساتھ پڑا جاوے جس کاروبار کیلئے پڑھ رہے ہیں شادی کیلئے پڑھ رہے ہیں اور دیگر چیزیں ہیں وہ ضروریات کیلئے پڑھ رہے ہیں یقین ہو ذہن میں وہ تصور ہو الوت والی جگہ میں بیٹھ کر اللہ کی طرف متوجہ رہو اللہ کی رحمت برس رہی ہے اور پڑھتے 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 اللہ سے دعائیں مانگنا دعاؤں کے بھی طریقہ جساں فرماتے تھے اعتمام ہو دعاؤں میں جگہ کا پاک ہونا اور لباس کا پاک ہونا بدن کا پاک ہونا دروش شریف کا اعتمام ہو اللہ سے مانگنا ہو رو رو کے مانگنا ہو جب بندہ اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اپنے بندے سے نراض ہوتے ہیں اس لئے ہمارے بڑے فرماتے ہیں جوتی کا تصمی یہ جو تصمی ہے نا یہ بھی گم ہو جائے اسے بھی اللہ سے دعاؤں میں مانگا صحابہ نے نمک اللہ سے نمازوں میں مانگا ہے تو میرے محترم پیارے بھائیوں عامل ہو اخلاص کے ساتھ اور یقین کے ساتھ کہ اللہ مجھے اس مقصد میں کامیاب کرے گا مقصد سامنے ہو اللہمہ خرنے وقت پرنے یہ جس مقصد کیلئے پڑھا جائے مقصد حاصل ہوگا اس کے ساتھ آجی عبدالوحاب صحابہ رحمت اللہ علیہ ایک دروش شریف کہتے مام کراتے تھے اللہمہ صلی علیہ سیدینہ محمد وعلیہ وسلم جو پانچ سو مرتبہ اس کو پڑھے گا اس وقت تک موت نہ آئے گی جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے اور دنیا اور آخر کی تمام خیر ہے اللہ اس کو دیکھ ہر نماز کے بعد اگر سو مرتبہ پڑھا جائے تو پانچ سو نماز کے بعد پانچ سو گہ حدود پورا ہو جائے گا ہمارے ضروریات اللہ پوری کرے گا اللہ کی نبی نے فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ دروش شریف پڑھتا ہے اللہ کی دس رحمت اس کے پر متوجہ ہوتا ہے پھر اس کے ساتھ ہم پانچ سو مرتبہ پڑھے یہاں تک فرواہج صاحب نے اس کی دنیا اور آخرت میں یہ عامل کافی ہے اللہ اس کو نوازیں گے اس کی ضروریات پوری ہوں گی اس کی دنیا بھی بنے گی آخرت بھی بنے گی عامل ہے اللہ سے مانگنا ہو اللہ سے اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہو میری ضرورتوں کو مجھے پیدا کرنے والا اللہ ہے میری ضرورتوں کو میرا اللہ میرے لئے پورا کرے گا حضب مباہ و نعمل وکیل میرے لئے میرا اللہ کافی ہے تو دعاوں کا اتمام ہو عالم سامنے ہو سب پر محنت ہو مسلمان مسلمان کے لئے جو اپنے لئے پسند کر رہا ہو دوسرے بھائی کے لئے پسند کر رہا ہو جیسے اپنے لئے وظیفہ مقرر ہے دوسرے بھائی کے بتا دے کہ یہ عمل ہے اس طریقے سے کرو کہ اللہ حالات بنائے گا ہاں نمازوں کا اتمام ہو عضو میں رہنا ار وقت عضو میں رہنا شیطان اس شخص کے قریب نہیں آتا جو عضو میں رہتا یہ حتیار ہے تو اس میں اس کی پابندی ہوگا